یہ راہ ہمارا خوبصورت سلوانے گاؤں جہاں کی آج کل ہمارے گھر میں سادی کی تیاریہ جوڑ سو روپے ہے جس کے لئے پاپا جی بھی گھر پہنچ گئے اور سمان لینے مجھے روڑ پہ بلائیا گیا آج ممی جی بھی بہت خوش دکھی اور اسی خوشی کے موقع میں ہمارے گھر میں پوری پکوان بھی بننے لگے تو چلیے جانتے آج کے دن میں کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا کیسا ہمارا دن رہ بنے رہی ہے انت تک ایک چھوٹا سا لائک کے ساتھ اس بر میں خوشیوں سے بگوال منائے جا رہا ہے اور ہمارے پہاڑی گاؤں میں تو کام کاجی چل رہا ہے تو ابھی ہمارے کھیتوں میں حل لگ رہا ہے یعنی چاچا جی حل لگا رہے ہیں کھیتوں میں بیج بھی بویا جا رہا ہے اور گاؤں کے لوگنا صوبہ ہی گھاس کا بوجہ لے کے یعنی جو سویاٹا بولتے ہیں اس بوجے سے گھاس آر رہے ہیں صوبہ سے ہی گاؤں میں بگوال ہو ہو لی ہو پر کام رکنے کا نہیں اور پہاڑی لوگ تھکنے کے نہیں تو بیج بوتے وقت سے پہلے تھوڑا بہت آلو ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں کھیتوں سے سبھی میتروں کو ہیپی دیپاولی ہیلو دوستو سب سے پہلے آپ سبھی کو میرا پیار برا نمسکار میرا نام ہے مانے اوچ بیسٹ اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے دے او میترہ کھنڈ کے چمولی ڈسٹک کے لوانی گاؤں میں جو کی سامنے رہا خوبصورت گاؤں سٹو ہا دے ہا دے ہا دے ہا دے تیرے سٹو سٹو لے آرے یار نانی جی دیپاولی کے دن کام کاج رہنے تو دو ہاں کامی کرنا ہے کامی کرنا ہے دیپاولی کے لئے کچھ نہ تو جاؤو نا کلیو پوری بناو تھوڑا کلیو پوری خیر دائی دودھ کیا نمون سب ہے تھوڑا ہمیں بھی بھیج دو پھر آو چلو ٹھیک ہے ہل بھی پورا لگ چکا ہے یعنی کہ جو بیج بونے کا کام تھا وہ پورا ہو گیا ہے تھوڑا بہت آلو ہور کے تھے وہ بھی نکل گیا ہے اب بھائی دیپاولی کی تیاریاں شروع ہو گیا یعنی کہ وائپ جی بھی آگئے ہے کچھن میں یعنی کہ آج کے پوری پکوان بنانے کے لئے اور ہل لگا کے چاچا بھی بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں تھوڑا دیر بعد ہم گائی کو پینہ کھلائیں گے پینہ بھی بنائیں گے پینہ بھی بنائیں گے پٹھا گے کتنا پھوڑے گا تو آج کے دن ہے رکھے ہیں نا بھائی نے گلگلے بنائے ہیں آپ نے بنائے بھائی واہ 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 ملاب ساڈی کرنے کے بعد بھی کوئی وہ نہیں مرے رہے ہیں مدد تو ہماری چھانی والے گھر میں بھی پیاری سی دھوپ کھل گئی ہے جب بھی کوئی بار تیوار یا کچھ بھی سبکار یا ہو نا تو اس دن ہم گاؤں میں کھانا نہیں بناتے ہیں طلب کی چھانی میں ہی بناتے ہیں کیونکہ بھینس بھی چھانی میں ہی ہے گائی بھی چھانی میں ہی ہے اور ممی لوگ بھی یہی رہتے ہیں سادی تک کیونکہ سادی کے لئے بہت جگہ چھے گاؤں میں کیونکہ وہاں پہ اتنا پوسیول نہیں ہے آدھ سے زیادہ سامان یہی رہ جائے گا اور ساتھ میں پسو بھی یہی رہ جائیں گے تو کام آسانی سے نہیں پڑ جائے گا اب چلتے ہیں کیچن میں یعنی کہ تولسی جی آج کیا کیا بنا رہے ہیں بنا دیا پکوڑی آج پکوڑی پوری خیر پینڈا بوٹیں گے پینڈا دیپاولی جیسے ہم لوگ پیڑ بڑھتے تو گائیوں کو بھی بھران ہے گوبردھن پوڑا تو دیوشتی کال تھا کال آج ہاں چھوڑا تو وقت تو چلائے بھائی بارہ بجے کے آس پاس اور ماں جی بھی آگئی ہے گاؤں سے سامان لے کے چھانی والے گھر میں تولسی جی تو لگی ہوئی ہے پوری پکوڑی بنانے میں تو اب مجھے جانا پڑے گا تھوڑا روڑ میں کیونکہ آج بھائی بھگوال کے پرو پر پاپا جی بھی گھر آ رہے ہیں یعنی کہ سادھی کے لیے آ رہے ہیں تو چلو اچھا ہوا کہ پاپا جی ٹھیک ٹائم پہ آگئے یعنی کہ بھگوال بھی منا لیں گے اور سادھی کے کام کاج کے لیے بھی آگئے ہیں تو کل سے بھائی بہت سارے کام کاج کرنا ہے گاؤں میں تو چلو بھائی اب چلتے ہیں روڑ میں کیونکہ پاپا کا تھوڑے دیر فعلے فون آیا تھا کہ وہ کلوڑ میں آگئے ہیں گاؤں کی گاؤں جو ہماری صبح گئی ہوگی تو پاپا جی کا سامان سمون اتارنے کے لیے یہاں کا کام تو چلی رہا ہے تو چلو چلتے ہیں روڑ پہ سیدے پیتے بھائی گاؤں پیتے بھائی گاؤں ہاں بی جو جال لیای � restaurant ہم نے اپنے بگیچے سے اتنا فورا ٹوڑ لیا انہی پھولوں سے بنایا جائے گا ایک پیارا سمالا ایک توک کے لئے اور ایک گاؤں کے لئے کیونکہ گاؤں میں اس طریقے کے پھول بھی نہیں ہیں ہماری بھگوال ریڈیو چکے ہیں یعنی کہ آج کے پوری پکوان ہے تو سب سے پہلے ماں جی پتر دیوتاوں کی پوزہ کرتی ہوئے ہماری بھگوال ریڈیو چکے ہیں یعنی کہ ہماری بھگوال ریڈیو چکے ہیں یعنی کہ ہماری بھگوال ریڈیو چکے ہیں سٹو کی پوزہ سٹو کی پوزہ سٹو کی پوزہ سٹو کی پیٹ بھر لے ٹائٹ لے بھینس سٹو کی پوزہ سٹو کی پیٹ بھر لے ٹائٹ سٹو کی پوزہ سٹو کی پیٹ بھر لے ٹائٹ تو دوستو وقت تو چلے بھائی تین بجے کا بگوال کا ٹیک چندن بھی لگ گیا ہے پوری پکوان بھی کھا لیا ہے پاپا جی بھی گھر آ چکے ہیں جو کی ابھی کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے سامنے تھوڑا ڈر جیسے لگتا ہے ابھی نا تو اس لئے ان کے سامنے ویڈیو نہیں بنا پایا اب لگ جاتے ہیں بھائی تھوڑا گاؤں کی طرف اور دیکھتے ہیں لوگوں کے کس طریقے کا اپواولی چل رہا ہے اور لوگوں نے کیا کیا بنا رکھا گیا ہے اور لوگوں نے بھائی خاک ہو کے اپنا تعلیٰ دروازہ بند کر دیا ہے کیونکہ لوگ پھر سے سام کے لئے کام پر نکل چکے ہیں کوئی گھاس رائے کے لئے کوئی کچھ کام کے لئے پہاڑوں میں کسی کو کسی وقت بھی ریسٹ نہیں وہ تو آج تھوڑا بگوال تھا گائیوں کو پیننا وغیرہ کھلانا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم دیا لوگوں نے تھوڑا بہت سام کو پٹا کے پٹو کے پھوڑیں گے تو آپ لوگوں کے یہاں کس طریقے کا انجوائی ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ دپاولی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں دھوپ بھائی بہتی کڑا کدار ہو رہی ہے آسمان آج کلیر ہو رکھا ہے بس تھوڑا تھوڑا اس ایریا میں دھوان دھوان لگ رہا ہے سایت کہیں آگ لگی ہو یا ایسے دیکھ رہا دھوک کی کرنوں کی وجہ سے تو مجھے یہ والا روم خالی کرنے کے لئے بولا گیا ہے یعنی کہ پاپا آئے تو ترند کام بتا دیا یہ پیٹی ہوگیر سب میں نے اوپر پھینک دے سارا جو بھی کبال ٹائپ کا نا وہ چھت میں ڈال دیں گے فلال پورا روم خالی ہونا چاہیئے بھی نیچے والا بھی کیونکہ بھائی اگر میں سادی کی تیاریاں جوڑ سو روپے ہے تو چلو بھائی تھوڑا اور جھاڑو جھوڑو مار لیتے ہیں اور بھی جتنی سفائیاں وہ تو دوستو رات کے بچوں کے ہیں بھائی ساتھ باہر پہ پٹاکو کی گونج گونج رہی ہے ابھی تک میں تھوڑا دکانداری کر رہا تھا اب پٹاکا تھوڑا بہت بچا ہوا ہے کیونکہ سب بگ گئے تو اس لئے میں نے بھائی اب رکھا ہوا ہے خود کے لئے اتنا تو میں نے بھی پھوڑنا ہے نا تھوڑا انزوائی سائی چلو بھائی باہر سے دکھاتے آپ کو کہ ہمارا گھر کا ویو کیا سا لگ رہا ہے لڑی اور کینڈل ہم نے جلا دیا تھوڑی دیر پہلے یہ چیک کر سکتے بھائی انٹ آو ویو سے کچھ اس پرکار کا نظارہ دیکھ رہا ہے ابھی تو خوبصورت کافی لگ رہا ہے ابھی تو پرانے لڑیاں اب خراب ہو گئے تو میں نے دلی سے منگوائے ہویا بھائی سے تو سادی کے جن کا گھر کا کافی پیارا نظارہ دیکھنے والا ہے کیونکہ بہت سارے لڑیاں اور کتنے پڑھا گے فوڑے دس بس دس ہی بس ایک لاکھ ہوئی نہیں سکتا تو تھک جائے گا ایک لاکھ فوڑتے فوڑتے پہلے ہیپی دی پاولی بول دے سب کو ہیپی دی پاولی تو مجھے لو دی پاولی کے ٹھیک ہے بچے بھائی کافی مجھا لیتے ہیں ہم تو پچھلے دو تین سالوں سے میں نے زیادہ پٹا کے بھی نہیں پھوڑے کیونکہ انٹریسٹ اتنا نہیں تھا بٹ اس بار رکھا ہوا ہے بھائی میں نے اپنے لیے پٹا کے تو کھانا بھی بن رہا ہے ابھی تو چلو بھائی تھوڑا سٹر کو ڈاؤن کر دیتے ہیں پھر ہم بھی پٹا کے پھوڑنے کا انجوئی لیتے ہیں جاؤ یہ سارا بھار بھار جائیے آپ لوگ تو میں سٹر کو ڈاؤن کر رہا کیوں نہ تھوڑا میں بھی مجھے لے لوں بھائی ہیپی دیپاولی آپ سب کو دل سے دوستو رات کے بچ چکے ہیں بھائی دس اور کھانے میں بھائی دن کا بھاتی بچا تھا اسی سے یعنی کہ جو آج دیپاولی کے پر کا تھا تو آج کا آپ کا کیا سا رہا دیپاولی پر کمنٹ جرور کریں تو چلو پھر اس بلوگیں کی اینڈنگ بھی کر لیتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ جو کہ آپ کو پہاڑی لائف اسٹرل سے جوڑے رکھے گئے بائی بائی گوڈ نائٹ ٹیک کیا